بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر ہم گھر کے اندر بھی اکیلے بیٹھ کر تلاوت کر رہے ہیں تو اللہ رب العزت کی رحمت وہاں بھی نازل ہو رہی ہے اور اگر ہم خوب دھیان لگا کر محبت کے ساتھ مخارج کے ساتھ آواز کے اندر خوبصورتی پیدا کر کے پڑھیں گے اللہ جو لشانوں کے وہاں فرشتے بھی آ کر قرآن پاک سن لینا تو میرے دوستو قرآن کو صحیح طریقے سے مخارج کے ساتھ سیکھنا ہے اس کی کوشش کرتے رہا کر ہمارا قرآن ٹھیک ہو جائے صحابہ قرآن ایک آیت قرآن کی سیکھتے تھے اس کو صحیح طریقے سے سیکھنے کے بعد یاد کر لیتے تھے یاد کرنے کے بعد جب ترجمہ اور اس کے معینی تفسیر اس پر عمل نہیں ہو جاتا تھا تب تک وہ دوسرے آیت نہیں سیکھتے تھے یہ صحابہ قرآن انہوں نے پچاس سال ساٹھ سال کی عمر میں قرآن پاک حفظ کر لیا یہ بھی نہیں کہا جا سکتا کہ عمر ہماری زیادہ ہو گئی ہم آپ کیسے قرآن سیکھیں صحابہ قرآن کی زندگی کو دیکھیں چاند ایک صحابی ہیں جو بچپن میں قرآن پر جنہوں نے اسلام لائے تھے شروع کے اندر تو انہوں نے قرآن کو حفظ کر لیا ان کے لئے مشکل نہیں تھا زبانی ان کو قرآن آتا اس پر محنم کیا کر دے ہمیں بھی چاہیے ہم قرآن کو سیکھنا شروع کر دیں دعا کے اندر اللہ اور بلعظت سے مانگتے رہیں یا اللہ میرے سینے کو کھول دیجئے سمجھنا ہے اس پر عمل کرنا ہے اللہ آپ کے لئے کوئی مشکل نہیں ہے آپ میرے سینے کو کھول دیں تو اللہ رب العزت میرے دوستو قرآن پاک آسان بڑھائے ہوئے سیکھنے کے لئے ہمارے سیکھنے میں کمی ہے تو اس کی محنت کریں کہ ہم اپنا قرآن ٹھیک کر لیں اتنا قرآن ہم صحیح طریقے سے بخارج کے ساتھ پڑھ لیں کہ ہماری نماز جو ہم نماز میں قرآن پڑھتے ہیں وہ ہمارا قرآن نماز کے مطابق بخاری ترفض اس کی ادائیگی ٹھیک ہو جائے میرے دوستو جب قرآن پاک سیکھنے کے لئے ایک آدمی کوئی بچہ بڑھا بڑھا جوان گھر سے نکلتا ہے وہ کمے بیش حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ اللہ رب العزت کے نورانی فرشتے اس کے پاؤں کے نیچے اپنے پر بچھا دیتے ہیں اور اللہ رب العزت ہر ہر ایک قدم پر اس کو نیکے آتا فرما دے گا اور فرمائے جو طالب عیم بن کر گھر سے نکلا دین سکھنے کے لئے وہ فرمایا اللہ کے راستے میں ہے وہ اللہ رب العزت کی حفاظت میں ہے تو ہم قرآن پاک سیکھیں جب ہم قرآن پڑھیں گے ایک آیت پڑھنے پر اللہ جلو شانوں میں دوسر دس نیکے آتا فرمائیں گے کہ اللہ جلو شانوں کی طرف سے میرے دوسروں نیکیوں کی بہار ہمارے لینے میں قمی ہم اللہ جلو شانوں سے سواب لینے والے بن جائیں اس کے لئے محلت کرنی ہے قرآن پاک سیکھیں اور اپنے گھر کے اندر بھی محول بنائیں مستورات کے اندر قمی ہوتی ہے قرآن پاک کی ان کے اندر بہت غلطیاں ہوتی ہیں ان کے اندر فکر پیدا کریں وہ بھی صحیح طریقے سے قرآن پڑھنے والی بن جائیں جب گھر کے بڑے قرآن صحیح پڑھنے لگ جائیں گے بچوں کا خود ہی قرآن صحیح ہو جائے گا جب ہم قرآن خود سیکھیں گے نہیں صحیح پڑھیں گے نہیں تو ہماری جو آنے والی نسلیں ہیں وہ بھی بھائیوں میرے دوسروں قرآن صحیح پڑھیں گے جب سیکھیں گے نہیں ہم آگے سکھائیں گے نہیں تو یہ سرسلہ بند ہو جائے گا اس لئے قرآن سیکھنے والے اور سکھانے والے فرمایا حدیث پاک میں آتا ہے سب سے بہترین شخص وہ ہے جو خود قرآن سیکھیں اور آگے دوسروں کو سیکھائیں